اسلام علیکم ناظرین شمالی پنجاب سمیت پنجاب کے بہت سے علاقوں پر رات گے بھی جو ہے وہ شدید بارش کا جو سنسلہ ہے یہ جاری رہا اس کے بعد لاہور کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر بھی رات گے شدید جو بارش ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے لاہور کے بہت سے علاقوں پر اچھی موصلہ دار بارشیں دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ شمالی پنجاب کے اور جو علاقے ہیں جس میں مری اٹک راول پنڈی چکوال جیلم منڈی بہاودین حافظہ باب زیر عباد سیال کو ناروال گجناوالا شیخ پورا لاہور کے ان تمام تر علاقوں پر بہت سے جو شہر ہے یہاں پر جو بارش ہے وہ دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ یہ جو سنسلہ ہے یہ آج خیبر پختکہ اور صبح سندھ میں بھی شدید بارشوں کا جو سبب ہے وہ بننے کے لیے جا رہا ہے آپ کو پہلے ہی اگاہ کیا تھا کہ جو ہے وہ سمبر کے آغاز میں ہی جو بارشوں کا اچھا سسٹم ہے یہ پاکستان میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے جو کہ وقفے وقفے سے گیارہ سمبر تک جاری رہے گا اس کے گیارہ سمبر تک ملک کے مختلف علاقوں پر موسم خوشک بھی رہے گا اور بارشیں بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی دریاؤں کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے جا کے اپڈیٹ دوں گا کہ اس وقت چناب کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے سب سے پہلے میں آپ کو چناب کے حوالے سے بتاتا چلوں ہوں کہ جو مسلسل درائے چناب میں جو پانی ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہیڈ مرالا کے م مقام پر صرف رات رات میں تیس جو ہزار کیوسک ہے اس کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے بہارت کی طرف سے درائے چناب میں جو ہے وہ پانی کا ریلہ چھوڑا گیا ہے جو کہ آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے میں درائے چناب میں جو ہے وہ ہیڈ مرالا کے مقام پر پہنچنا شروع ہو جائے گا اس وقت جو درائے چناب میں پانی میں اضافہ ہوا ہے یہ مقامی جو بارشی ہیں جو کہ پاکستان میں جاری ہیں اس کے علاوہ جمبو کشمیر میں شدید بارشیں جاری ہیں خیبر وقت دوخان پر جہاں سے یہ دریا نکلتا ہے وہاں پر شدید بارشی ہونے کی وجہ سے اس میں جو پانی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ کیونکہ یہ دریا پاکستان اور بہارت دونوں میں بہتا ہے اور بہارت نے اس نیام کے اوپر اس دریا کے اوپر بے تہاشا ڈیم بنائے ہوئے ہیں اور وہ تقریبا سارے فل ہونے کی وجہ سے وہاں سے پانی کا ریلہ چھوڑا گیا ہے جو کہ آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے بعد پاکستان میں ہیڈ ملالا کے مقام پر د داخل ہوگا کتنا ریلہ ہوگا اور کتنی دیر تک یہ یہاں سے جاری رہے گا اس کی جو اپ ڈیٹ ہے انشاءاللہ شام تک آ جائے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا اس کے علاوہ خانگی کے مقام کی بات کریں سب سے پہلے میں آپ کو ملالا کے مقام پر جو ہے وہ 89 ہزار کی جو آمد ہے اور 48 ہزار یہاں سے جو اخراج ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے خانگی کے مقام پر 36 ہزار جو پانی کی آمد ہے اور یہاں سے جو اخراج ہے وہ 39 ہزار دوستو اس تنوے جو کیوسی کا وہ کیا جا رہا ہے اس سے آگے کہ قادراباد کی بات کریں تو قادراباد میں 32 ہزار جو ہے وہ پانی کی آمد ہے اور 14 ہزار یہاں سے جو اخراج ہے وہ کیا جا رہا ہے تریمو کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر ایک دم سے جو ہے وہ بھرا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے پانی کی کیونکہ اس کے اردگرد کے جو علاقے ہیں مرالا کے خانگی کے قادراباد کے ان علاقوں پر اور جہلم کے اردگرد کے جو علاقے ہیں یہاں پر پچھلے بارہ سے چوبیس گھنٹے کے اوپر شدید بارشیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ تریمو پر جو ایک سٹھ ہزار چھے سو چوراسی جو ہے وہ یہاں پر پانی کی آمد ہے اور اکوینجہ ہزار چار سو چوراسی جو ہے وہ یہاں سے اخراج کیا جا رہا ہے اس سے آگے پنجنت کی بات کریں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کیونکہ اس کے اردگرد بھی پچھلے بارہ سے چوبیس گھنٹے میں جو ہے وہ شدید بارشیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہیں تو پنجنت پر جو ہے وہ باون ہزار چھے سو چورنجہ جو ہے یہاں پر پانی کی آمد ہے اور یہاں سے بطالی ہزار نو سو چواری جو ہے وہ اخراج کیا جا رہا ہے یہ چوتھے سے پانچ با جو ریلہ ہے یہ بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا ہے کتنا ہوگا کتنے لاک کیوسوک ہوگا کتنا پانی ہیڈ ملالا کے مقام پر داخل ہوگا اس کی جو مکمل اپ ڈیٹ ہے وہ شام تک جو ہے ایف ایف ڈی کی طرف سے شائع کر دی جائے گی انشاءاللہ جیسے ہی وہ اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آنے والے ایک سے دو روز رہے چنام میں کتنا پانی داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے اگر اس کے علاوہ بات کی جائے بھارت کے حوالے سے تو یہاں پر شدید موسمی حالات ہیں کیونکہ مون سون پاکستان سے رخصت ہونے کے لیے جا رہا ہے پندرہ ستمبر کے بعد پاکستان سے بارشوں کا جو ہے وہ ختم اینڈ ہو جائے گا اس کے بعد مغربی سسٹم پاکستان میں داخل ہوں گے جس کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے جیسے ہی ماہ سرما کا آغاز ہوتا ہے تو مغربی سسٹم پاکستان میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ اسو کے مہینے میں شروع ہوں گے تو جیسے ہی مغربی سسٹموں کا رخ پاکستان کی طرف ہوگا تو ہواوں کا رخ بھی چینج ہو جاتا ہے پھر ہوایں جو ہے وہ ویسٹ کی طرف سے آتی ہیں اور ایشٹ کی طرف جاتی ہیں اس وقت جو ہے وہ مونسون سسٹم ہے جو کہ ایشٹ سے ہوایں آتی ہیں اور ویسٹ کی طرف جاتی ہیں جیسے ہی مغربی سسٹم آئیں گے تو یہ سارا نظام جو ان سے وہ الٹا چلنا شروع ہو جائے گا ہواوں کا رخ بدل جائے گا اور جو مغربی سسٹم ہے اس کی بارشوں میں اتنی شدت نہیں ہوتی ہے اس کی جو بارشیں ہوتی ہیں وہ تھنڈی ہواوں کی ہوتی ہیں تو اس لیے وہ کم برستی ہیں تاہم یہ جو مونسون کی بارشیں ہیں اس میں شدت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ سارا جو ہے وہ ویسٹ ایسٹ کی طرف سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے گرم علاقوں سے آتی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے اتنی زیادہ جو بارشیں کی شدت ہے وہ ہوتی ہے ایشیا کی اوپر سب سے زیادہ جو بارشیں ہیں یہ بھارت میں کی ہوتی کارٹ کی جاتی ہیں لیکن اس سال دو ہزار چوبیس میں بنگلہ دیش میں بھی شدید بارشوں کی وجہ سے سلابی صورتحال پیدا ہوئی اور بہت زیادہ وہاں پر بھی جو نقصان ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے بہارت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمبو کشمیر سے پیچھے جو بہارت کے علاقے ہیں یہاں پر شدید بارشیں ہو رہی ہیں ہمچ الپردیش راجستان اس کے علاوہ یہاں پر جو ہشیارپور چردے پنجاب کے جو علاقے ہیں بھارت کے یہ تمام تر علاقے شدید موسمی حالات کی رپیٹ میں ہیں اور یہاں پر بہت سی جگہ پر جو سلابی صورتحال ہے وہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے مجودہ جو آپ کے سامنے ہے یہ دریائے ستلج ہے سلمانگی کے مقام ہے یہاں پر بھی جو پانے کی آمد ہے اس میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ اس کے اردگرد کے جو علاقے ہیں گنڈا سنکھے یہاں پر بھی جو ہے وہ شدید بارشیں ہوئی ہیں تاہم یہاں پر کوئی سلابی صورتحال کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ سکتا صرف سلابی صورتحال جو ہے وہ دریائے سندھ کے حوالے سے ہے یہ دریائے چناب کے حوالے سے ہے کیونکہ دو ہزار چوبیس میں انہی دو دریائوں نے پاکستان میں جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے سندھ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو ٹوٹلی جو اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گا ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے فی الحال مقتصر میں آپ کو بتاتا چلوں آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے میں دریائے سندھ کے حوالے سے بھی جو اپ ڈیٹ ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے اس کے اردگرد کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی شدید بارشیں جاری ہیں اس کے علاوہ خیبر وقتوخہ پر آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے بھی بارشوں کا جو سنسلہ ہے یہ جاری رہے گا گیارہ سنبر تک یہ سنسلہ پاکستان میں مجود ہے اس دوران موسم خشک بھی خشک بھی ہوگا اور برسات بھی ہوگی جہاں اس کے بعد گیارہ سنبر کے بعد کوئی سلابی صورتحال کا خطرہ نہیں ہے پاکستان سے جو مونسون ہے وہ رخصت ہونے کے لیے جارہا ہے انشاءاللہ جیسے جیسے اپ ڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے شہزاد ریاض کو سبکرائب کریں تاکہ نئی سے نئی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں